احادیث امام علی رضا علیہ السلام نے وارد ہے کہ آپ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے چار رکن ہیں جن میں نمبر ایک اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا پروردگار پہ یقین ہونا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پہ راضی رہنا دوسرے نمبر پہ ہے کہ عمر الہی کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا اور چوتھے نمبر پہ اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپورد کر دینا یہ جو چاروں چیزیں جو چاروں سکون جو چاروں رکن امام نے بتائے ہیں یہ سب کرنا ایمان کو تقویت دینے کے برابر ہے کہ اگر کوئی ان پہ عمل کرتا اور یہ سب چیزیں اگر دیکھا جائے تو انسان کے ذہنوں میں دنیاوی اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے حالات سے بہت جلد دلگیر ہو جاتا ہے آجز آ جاتا ہے اور ایسی حالت میں انسان کو خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور عمر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر پہ راضی رہنا اپنے تمام امور کو اللہ کے سپورد کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے اور اسی وجہ سے کہ اس کے کرنے سے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان انسان فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اشتناب کا نام ہے یہ جو واجبات ہیں انہیں ادا کرے انسان اور محرمات یعنی جو حرام ہیں ان سب چیزوں سے انسان پرہیز کرے ایمان زبان سے اقرار دل سے پہچاننے اور عازو جوارح سے عمل کرنے کو کہتے ہیں ایمان اسلام سے ایک درجہ افضل ہے اور تقوی الہی ایمان سے ایک درجہ افضل ہے یقین ایمان سے ایک درجہ افضل ہے اور اولاد آدم کو یقین سے افضل کوئی چیز نہیں دی گئے اور یقین کے سلسلے میں ابھی ہم لوگوں نے کل کا جو درس گزرا ہے اس میں جو ہم لوگوں نے سورے پڑھ کی سورے تک آسور اس میں بھی یقین کو بہت واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو آپ لوگ اسے دیکھ سکتی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد مسلمان میں جب تک دس صفتیں نہ ہوں اس کی عقل کامل نہیں ہوتی نمبر ایک لوگ اس سے خیر کی توقع رکھیں یعنی کہ لوگ اس سے نیکی کی امید لگائیں اس کے شر سے امان میں ہوں نہ کہ اس شخصیت کو دیکھ کے انسان گھبرا جائے لوگ گھبرا جائے پریشان ہو جائے نہیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے شر سے امان میں محسوس کرے دوسرے کی قلیل نیکی کو بہت سمجھتا ہو اس کے بعد اپنی زیادہ نیکی کو کم سمجھتا ہو ضرورت مندوں کی مراجعہ سے رنجیدہ نہ ہوتا ہو تمام عمر تحصیل علم سے خستہ نہ ہو راہ خدا میں فقر کو تونگری سے زیادہ دوست رکھتا ہو اور اس کے بعد خدا کی راہ میں زلت دشمن خدا کی راہ میں عزت سے زیادہ محبوب ہو گمنامی اس کی شہرت سے زیادہ پسند ہو گمنامی اس کو شہرت سے زیادہ پسند ہو اس کے بعد فرمایا یہ جو نو چیزیں بیان کی گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دسویں صفت بھی کیا صفت ہے ایک شخص نے پوچھا دسویں صفت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جس کو بھی دیکھیں یہ کہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے اور مجھ سے زیادہ تقوی والا ہے یہ سی صفت ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ ہم سے بڑا متقی پرہزگار کوئی نہیں ہم سے بڑا صاحب ایمان کوئی نہیں ہے ہم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے فرمایا کہ جب دوسرے کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے یہ مجھ سے زیادہ تقوی والا پرہزگاری میں آگے ہے نمبر چار ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ خدا کے بندوں میں سب سے اچھا کون ہے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اچھا کام کرنے پہ خوش ہوتے ہیں اور برا کام کرنے پہ استغفار کرتے ہیں جب ان کو کچھ ملتا ہے تو شکر خدا کرتے ہیں اور جب مبتلائے مسیوت ہوتے ہیں تو سبر کرتے ہیں اور جب غزبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں نمبر پانچ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں تین چیزوں کو تین چیزوں سے ملا کر حکم دیا ہے نماز کا حکم زکاة کے ساتھ دیا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بارہ ہمیں کئی جگہ دکھائی دیتا ہے عقیم السلات آوات الزکاة لہذا جس نے نماز پڑھی اور زکاة نہ دی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے کہ وہ زکاة دے سکتا ہے تو نماز اور زکاة کا حکم ایک ساتھ ہے اس کے بعد اپنے شکر کا حکم والدین کے شکر کے ساتھ دیا ہے لہذا جس نے والدین کا شکر نہ ادا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا یہ فضیلت کہ انسان اگر والدین کا شکر ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس سے خوش ہوتا ہے کہ اگر والدین کو خوش کیا انسان نے تو پروردگار عالم خوش ہوتا ہے اگر والدین کا شکریہ ادا کیا تو پروردگار عالم کا شکریہ ادا کیا اگر والدین کو ناراض کیا تو خدا بھی اس عمر کو پسند نہیں کرتا تقوی کا حکم سلح رحم سے ذات کے ساتھ دیا ہے اس لیے کہ جس نے سلح رحم نہ کیا اس نے تقوی الہی اختیار نہیں کیا جسد 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 جس